اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امیدے کیا سب خیرسے ہیں دوستو میرے نام اسیمائل وائٹی آپ کو ویلکم بہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بیعت کرنے والا ہوں امنان کان کی اور پی ٹی ایم کی جو کی ابھی امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے ہمارے اوپر مسلک کی گئی ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا کیسے ہوا ہے تو یہ جو ایک جالی جو ہے اگمت آ چکے ہمارے اوپر تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ابھی آپ جو امیرہان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کریں یا نہیں کریں لیکن ابھی آپ جرک ہیں کتنے لوگ سارے ان کے ساتھ ہیں تو کافی بڑا حجوم ہے میں تو پہلے سے ہی پی ٹی ای کو سپورٹ کرتا تھا اور اب تو مجھے کافی مزہ آتا ہے جب یہاں پر میری سیٹی میں پی ٹی ای کے جلسہ لگتا ہے جب پہلے ابھی بات کی جائے تو یہاں پر تو حکومت ہی نہیں ہے یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے بعد وجود بھی جو ہے یہاں پر جب بھی پاکستان تیاری کے انصاف کے سانگ چلتے ہیں جل سے ایک اندہ تو اس کے الگی فیلنگ ہوتی ہے اور رہی بات امنان خان نے وہ کام کر دیا ہے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا مطلب جیسے کہ کافی سارے ایسے میرے اپنے دوست ہیں جو کہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے دیں مطلب کہ سب کو بولتے رہے کہ چور ہیں سارے ایسے ہیں ایسے ہیں کسی نے پاکستان کا سوچا ہی نہیں بہتر تو پہلی مرتبہ پاکستان کے ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ بانے کلک آئی چکے ہیں مطلب کہ اس بندے کے خلاف جیسے بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بیائیس سے جو ہے امیڈ کا جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج کا جو ہے سسٹم لائے جائے یہاں پر چور ڈاکو لوٹے رہے جو ہیں ان کو جو ہے وزارت دی جائے اور عزیزم بنا رکھ دیا جائے رات کو بارہ بجے جو اسیمبلیاں کھولتی رہیں اور فیصلے ہوتے رہیں امیڈان خان کا اتر آ جائے تو اس حصات سے جو ہے وہ جو لوگ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تھے ان کے ضمیر بھی جاگ جو گئے ہیں اور رہی بات سندھ ہاؤس میں جو بھی وہ اسلام آباد میں سکھ لوگ جانتے ہیں کہ پیر چلائے اور لوگوں کے ضمیر کھڑی دے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے اب بھی ملعب کے جتنے بھی پاور ہے پی ٹی ایم کے پاس گیارہ پارٹیوں کو ملا کر پاور ہے لیکن پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک پارٹی کے پاس اتنی پاور ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کھا سکتے تو بھائی پہلے یہ تھا کہ امیڈان کام کے پاس لوگ کام تھے اکسیڈیت کام تھی اور پریشتہ زیادہ تھا اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ میرے کھال سے ایسی ماں میں یا کچھ ٹائم کے بعد نوے دن کے اندر یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے الیکشن ہونے کے بعد امیڈان کھان دو تائی اصیت کے ساتھ دوبارہ واسعی آئیں گے اور رہی بات اب جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا جو پہلے ہوتا تھا بلیک میلنگ کیونکہ اب بھی امیڈان کھان کی پاس ایک سے زیادہ ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان والی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایک پولٹیکشن ایک امندہ بندہ ہے اس کو جو ہے اپنا یہ سیکیورٹی نہیں دے رہے جیسے صاحب سے دیکھیں جائے تو سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے اس سیکیورٹی کے باوجود بھی جو ہے کافی ایسے لوگ بھی جو ہے دلوکالی بھٹو بھی ہو گیا ان کو فاسج دے دی گئی تھی لیکن بیندر بھٹو کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا اس طرح سے جو ہے کافی جو بڑے بڑے لیڈر آئیں ان کو یا تو ہٹائیں گے نہیں ہٹنے والے تو ان کو ماز دیں گے یا ان کو سمجھاؤ بھئی نکل جاؤ سلافتے سے اگر نہیں نکل دے تو ماز دو امنان خان کے ساتھ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے لیکن اللہ ان سے جو ہے بڑا ہے اور اللہ کی جو لاتھی بیواز ہے سب کو جو پتا چل جائے گا کون سچا ہے کون جو ہے جوٹا ہے تو ابھی جو ہے میرے خیال سے جو ہے امنان خان جو ہے وہ پارٹی اس کی بن لائی ہے جو کی پہلے کبھی بھی نہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جے یو آئی کسی بھی پارٹی میں تنی پاور نہیں تھی ابھی آپ لوگ خود جاکل دیکھ لیں نہ کوئی نان چلا ہے نہ کوئی حلیم چلا ہے نہ کوئی نیاری چل لائی ہے نہ کوئی کباب چلا ہے اس کے باوجود بھی لوگ سامنے کھڑے ہیں وجہ کیا خودداری ایک قوم بنا دیا امنان خان نے تین سال کے اندر کو کام کر دیا جو یہ ستر سال میں نہیں کر سکے لوگوں کو بس ان کا یہ کہنا کہ لوگ بکاری ہیں پاکستانی عوام بکاری ہیں تو اب لوگوں نے ان کو ریجٹ کر دیا کہ بھائی اب ہمیں آپ کی ضرورتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تب چلو یہ بھی سب پہلے بولتے ہیں الیکشن ہو اب بھی یہ الیکشن میں بھاگتے ہیں عوام میں کیوں نہیں جاتے ہیں عوام میں اس لئے جوٹے پڑھیں گے تو سارا مسئلہ یہ ہے تو میں تین زیادہ پولٹکس پہ بات تو نہیں کرتا لیکن جو ہے حق کی بات ہے اس پر تو سب جانتے ہیں کون سیدھا ہے اور کون جو جھوٹا ہے اب آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی بندے کو جوب نہیں مل سکتی اگر اس کے خلاف کوئی آرائیس وارانٹ ہے یا کوئی گریفتاری کا کیس جو ہے پولیس ٹیشن میں ہے پولیس ٹیشن میں گریفتاری کا کیس ہو تب بھی اس کو جوب نہیں مل سکتی مجھرم میں ابھی یہاں پر اس کو پرائم مینیسٹر بنا دیا گیا اب اس سے بڑی کیا ہوگی پاکسین کے اوپر بڑی شرم کی بات ہے اس طرح کے لوگ جو ہم پر مسلک کیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسی قوم ویسے حکمران تو اب جو قوم ہے ہماری اب وہ ویسی نہیں رہی قوم تبدیل ہو چکی ہے اب دیکھتے رہو کہ حکمران صاحب ہی دوبارہ ہمارا ایک ملک کے دوت یا ایک سرد کے ساتھ دوبارہ آئے گا آپ سب کو بتا چل جائے گا کہ کون بندہ کتنا پاور فل ہے اور نئی بات ابراہ کارن کو تو پوری سیکرٹی کی ضرورت پڑے گی ابھی تو کیونکہ ابھی زیادہ جو ہے جو دشمن ہیں وہ پی ٹی کی جلسے میں بھی آ سکتے ہیں اب بڑی بات تو ہی ہے کہ جلسوں میں پہلے جو بم دماغ ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہی تو ابھی میرے خیال سے جو ہے امیان خان زیادہ پاور فل میں آ رہا ہے اور زیادہ تکڑا آ رہا ہے ابھی انہوں نے وہ کام کر دیا پچھلے والے امیان خان کو جگہ دیا یعنی ایک بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ سارے ہزارے ازاد ہیں آزاد ہونے کے باوجود بھی وہ آزاد فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی جبکہ بائل کنٹری سے لیٹ رہا تھا ہے اس پر دھمکی لگی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس بندے کو اڑاؤ ہٹاؤ نہیں اڑاؤ گے تو ہم آکستان کے اوپر جو سنگین جو ہے ملکہ وہ کام ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا نتاج جو آپ کو اوپر سنگین بغتنے پڑیں گے تو اگر اس بندے کو ہٹاتے ہو تو آپ کی سارے کیسے ماف کر دی جائیں گے تو سارے کانے یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ملک کے اس بندے نے ان سب کو اکٹھا کیا تو اب جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ کام ہونے والا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے لئے تو بڑا مشکل ہے اب یہ اگر اس طرح سے کرے گا تو وہ تو سپر پاور ہے اس کی تو پھٹ جائے گی کیونکہ یہ تو مسلم کنٹریز ہیں سارے ان کو اکٹھا کر رہا ہے تو اگر سارے مسلم اکٹھے ہو گئے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا امریکہ جو یہودی پاولیسی ان کی خلاف تو سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ اگر بندہ رہ گیا تو کسی کو نہیں چھوڑے گیا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی غلام نہیں ہوں صحیح بات ہے پاکستان جب بنا تھا پاکستان کا ازاد ملک بنا تھا تو اس کے اندر جو ہے غلام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب جب لیٹر امریکہ جیسے آئے ہیں تو میرے خیال سے اب جو ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ جو پیپل پارٹی ہے نون لیگ جیو آئی ہے جتنے بھی سارے ہیں 11 جماعتیں ملا کر اب ان کا جو ہے وہ کام ہو گیا ہے جو ستر سال میں پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا جو ستین سال کے اندر امریکہ نے کیا ہے اس طرح سے انہوں سے لڑائی کی ہے تو اب ان کو داد دینی پڑے گی امریکہ نے کو باگی ابھی لوگ جو امریکہ کے ساتھ تھے ہیں پی ٹی آئی میں ابھی تک انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا وہ وہی لوگ ہیں جو پرانے تھے لوٹے والے جو بھی یہ تھے سارے کے سارے نکل گئے پچی پچیس کروڑ پر ان کی جو زببہ نے ملک ان کو زب میر خریدہ کیا تو وہ بھی لوگ جو ہے آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پیزت کی جاتا ہے تو سارے لوگ جو امریکہ کی بات کو بھائی یہ ساتھ دل پر مانتے ہیں یا ابھی جو ہے فیلال ابھی اس ٹائم جو ہے دو کلے پرسو کی بات ہے امریکہ نے کہا ہے کہ بھائی مجھے ڈونیشنز چاہیے ملک ان کے لئے تیاری کرنی ہے ابھی وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا ویبسائٹ کو ویبسائٹ یہ ڈاؤن ہو گئی اتنا زیادہ پریشن ہے اب اس پاکستانیوں کا لگ پاکستانیوں کا لگ یہاں پر پاکستانی لوگ جو ایک ایک لاکھ روپے پیز رہے ہیں امریکہ کو ڈونیشن کے لئے بھائی وہ بندہ یہ ایسا ہے اس کو پچیس کروڑ بھی دے دو آپ کو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ بندہ صحیح جگہ پر پیسے لگاتا ہے اور یہاں پر چوہ ڈاکو لوٹے رہوں کو تو پہلے کوئی ڈونیشن ہی نہیں دے گا تو بندے ایسے کو لوگ جو جانتے بھی ہیں ان کو ہی پیسے دیتے ہیں جو ان کے لئے بہتر ہوتا ہے تو امریکہ نے امریکہ نے پہلے جانتے ہیں وہ کرا اپنا شکر خانہ مجھے آسفیٹل تھا کینسل اور ٹوٹر اس کے لئے بھی دیماتہ کرتا تھا اور رہی بات باقی ابھی جو بھی حکومت میں یہ تھا تو کافی زیادہ پیسے جو وہ اکٹے کرتا تھا تو ساری بات یہ ہے کہ اس پر سب کو یقین ہے ہمیں تو پہلے سے ہی تھا تو اٹھارا سے ہی تھا ہمیں تو فکر ہے کہ آپ بھی بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو نیون لکھیں باقی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں جو عوام جو ووٹ کرتے تھے ان کو اب وہ ووٹ کریں گے پی ٹی آئی کو اور میں ایک چیز سے بڑی جو بڑی سپورٹ سرپرائز واری چیز یہ ہے امران کھان کی وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ جو کسی کو ووٹ نہیں دیتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امران کھان کو ووٹ کریں گے اب بات گیرت کیا گئی ہے دوسرے وہ لوگ جو کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ووٹ دیتے تھے اب وہ ہو کہہ رہے ہیں کہ ہم امران کھان کو دیں گے کیونکہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں امریکہ کے کوئی غلام نہیں ہیں تو تینکیو سو مچ ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تب تک لے دیجئے اجازت اپنا بہت طرح کھیل رکھے گا اور اس چینل کو اللہ عظمی جو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی